بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے لاہور میں پائے جارہے ہیں تمام لرنر بوتز اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ وہاں پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شکر علا باقی آج آپ ہمیں بتائیں گے لاہور میں موجود تمام جو خدمت سینٹرز ہیں اور جو لرنر بوتز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے ان میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور وہ کس طرح کام وہاں پہ ہوتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے کام یہ سارا آپ آج ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے جی لاہور میں ٹوٹل سترہ لرنر بوتھ ہیں صحیح جو کہ شہر کے مین ایریہ آئے میں واقع ہیں لرنر بوتھ کے ساتھ کچھ خدمت مرکز ہیں اچھا شہر پہ دوسرا کام بھی ہوتا ہے مثلا جو تھانے والوں کا ہوتا ہے جیسے پولیس رپورٹز اغرہ جی پولیس رپورٹ ہوتی ہے اس میں کوئی گمشدگی آپ کا ڈاکومنٹس ہو جا آپ ایزلی پولیس رپورٹ لکھوا سکتے ہیں کریکٹر سارٹیفکیٹ کریکٹر سارٹیفکیٹ بنتے ہیں صحیح اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں جو لرنر بوتھ ہیں وہ کس کس جگہ واقع ہے اور وہاں پہ کیا گیا کام ہوتا ہے اور ان کی ٹائمیز کیاں گئے ہیں صحیح خدمت مرکز پیر مکی لوگر مال کے ایریے میں وہ خدمت سینٹر ہے وہاں پہ لرنر لیسنس بھی بنتے ہیں لیسنس رینیوول بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ دوسرا تھانے کا کام بھی ہوتا ہے کارڈاکومنٹس گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھوایا جاتی ہے اور کریکٹر سارٹیفکیرہ بغیرہ بھی بنوائے جاتے ہیں صحیح دوسرا نمبر ٹو پولیس سٹیشن شمالی چھونی یہ کینٹ کا ایریہ ہے صدر گول چکر پہ واقع ہے وہاں پہ لیسنسی کا گام ہوتا ہے لرنر بنایا جاتے ہیں ڈوپلیکیٹ لیسنس بنایا جاتا ہے لیسنس رینیو گیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیسنس بنایا جاتا ہے صحیح نمبر تین سیٹیو آفیس زلک جیری کے نزدیک ہے وہاں پہ ڈی آئی جی اپریشن صاحب کا بھی آفیس ہے وہاں پہ خدمت سینٹر بھی ہے صحیح تمام فسیلٹیز مجود ہیں صحیح ٹاؤن ہال صحیح یہ استنبول چوکے ہیں خاص واقعہ ماروڑ پہ یہ بھی خدمت سینٹر ہے یہاں پہ بھی تمام فسیلٹیز مجود ہیں صحیح لرنر لیسنس رینیو گیر لیسنس ڈوپلیکیٹ لیسنس اور انٹرنیشنل لیسنس صحیح نمبر پانچ سٹریفک سیکٹر ٹاؤنشپ ٹاؤنشپ یہ چاندری چوکے قریب ہے وہاں پہ ہمارا یہ سینٹر ہے لرنر لیسنس بنایا جاتے ہیں صحیح لیسنسی کا کام وہاں پہ کیا جاتے ہیں صحیح نمبر سیکس چیمبر آف کامرس یہ چائنہ چوک کے پاس ہے تھانہ ریس کورس کے پاس صحیح وہاں پہ لیسنسی کا کام کیا جاتا ہے لرنر لیسنس بنایا جاتے ہیں ڈوپلیکیٹ لیسنس لیسنس رینیوول کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیسنس بنایا جاتے ہیں آج سو چیمبر آف کامرس میں آئی ڈی کارڈ پر بھی کوئی فسیلیٹی ہے وہاں پر مطلب کافی ساری وہ کافی بڑا ہے جی وہاں پر نادرہ کا آفیس بھی ہے آئی ڈی کارڈ بھی وہاں سے آپ کے بن سکتے ہیں چیمبر آف کامرس تو کیا وہ چیمبر کے لوگوں کا بناتے ہیں یا اوٹسائیڈرز کا بھی بنا دیتے ہیں وہ چیمبر کے لوگوں کا بناتے ہیں جو چیمبر آف کامرس کے امپلائیز ہیں وہ صرف ان کے لیے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں نمبر ساتھ ٹریفک سیکٹ اچھرا بیل مقابل تھانا اچھرا وہاں پر لیسنسنگ بودھ بنایا گیا ہے وہاں پر آپ لیسنس بنوا سکتے ہیں ڈوپلیکیر لیسنس رنیویل لیسنس اور انٹرنیشنل لیسنس نمبر آٹھ گریٹر اقبال پارک وہاں پر لیسنسنگ بودھ بھی ہے وہ خدمت سینٹر بھی ہے یعنی کہ وہاں پر لیسنس کا کام بھی کروا سکتے ہیں نکر اپڑ وغیرہ اور کریکٹر سارٹیفکیر کا کام بھی کروا سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں ڈاکٹر آویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ لائسنس کے لیے اکثر جو پی ایس پی لائسنس ہیں یا جن کی ایج پیٹی ہے یا جن کو کوئی میڈیکل میس پیٹنس ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر بھی ریکوائر ہوتے ہیں کیا ان فسیلیٹیٹیشن سینٹرز میں ڈاکٹر بھی اویلیبل ہیں نئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہوسپیٹلز میں ہوتے ہیں اچھا نیر اس ہوسپیٹلز میں ہوتے ہیں اور ہمارا جو مین ہے نا مین ہیڈ ہے سیٹیو آفیس وہاں پہ ڈاکٹر آویلیبل ہوتے ہیں اگر کسی نے میڈیکل کروانا کروانا وہاں سے جا کے کروا سکتا ہے ڈی ایچ اے مناوہ اور ادھر بھی ہے آرفا میں بھی ڈاکٹر آویلیبل ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نمبر نو ٹریفک سیکٹر آگی روڈ باتی چوب وہاں پہ ہمارا لرنر بوت ہے لیسنسنگ بوت ہے وہاں پہ لرنر لیسنس بنوا سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ انٹرنیشنل اور رینویو لیسنس کروا سکتے ہیں نمبر تاس ٹریفک سیکٹر ریلوے سٹیشن سٹیشن کے پاس ہے یہ تھانا نو لکھا کے اندر ہمارا آفیس ہے وہاں پہ لیسنسنگ بوت ہے وہاں پہ لرنر لیسنس ڈوپلیکیٹ انٹرنیشنل اور لیسنس رینو کروا سکتے ہیں نمبر گیارہ ارفا کریم ٹاور وہاں پہ خدمت سینٹر ہے وہاں پہ نادرہ کی فسیلٹی بھی موجود ہے اگر کسی نے آئی ڈی گارڈ بنوانا ہو کسی نے کوئی گمشدگی کی رپڑ لکھوانی ہو تو کریکٹر سایٹکیٹ بنوانا ہو لرنر لیسنس بنوانا ہو ارفا کریم ٹاوری میں ڈرائیون ٹاوری ٹاوری ہوں نمبر گیارہ پلیس خدمت مرکز لیبلٹی لیبلٹی میں لیسنس بھی بنتے ہیں لرنر لیسنس بنتے ہیں رنیوویل ہوتے ہیں انٹرنیشنل اور ڈوپلیکیٹ اور وہاں پہ خدمت سینٹر بھی ہیں گمشدگی کی رپڑ لکھوانی ہو کوئی کریکٹر سارٹیپیٹ بنوانا ہو اگر کوئی آپ کی گاڑی گمی ہے اس کی تصدیق کروانی ہو اگر آپ نے کوئی گاڑی خرید نہیں ہے وہاں سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں گاڑی چوری کی تو نہیں ہے صحیح آگر نیکسٹ مون مارکیٹ مون مارکیٹ اس کے ساتھ خدمل سینٹر بھی ہے وہاں پہ آپ لرنر لیسنس بھی بنوا سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈوپلیکیٹ رنیو لیسنس اور وہاں پہ تھانے کے والوں کی افصیلی موجود ہے نکر اپڑ وغیرہ اور کریکٹر سارٹیپیٹ وہاں سے بنوا سکتے ہیں صحیح آگر نیکسٹ مون مارکیٹ روڈ پاجیاں چوگ وہاں پہ اسسٹنٹ کمیشنر کا آفیس ہے وہاں پہ ہمارا آفیس ہے وہاں پہ لیسنس بھوت ہے وہاں پہ آپ لرنر انٹرنیشنل ڈوپلیکیٹ رنیو لیسنس کروا سکتے ہیں اس کے بعد ٹی ایم میں آفیس سمناباد یہ شما روڈ پہ موجود ہے وہاں پہ لیسنسنگ بھوت ہے یہاں پہ لرنر لیسنس ڈوپلیکیٹ انٹرنیشنل اور لیسنس رنیو لیسنس کروا سکتے ہیں اور لاسٹ پہ ہماری پلیس لائن ہے کیپٹن رٹائرڈ احمد مبین شہید مناوہ وہاں پہ ہمارا لیسنسنگ بھوت ہے وہ سب سے بڑے ہماری لائن بھی ہے وہاں پہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے لرنر بھی بنتے ہیں لیسنس بھی رنیو ہوتے ہیں لپلیکیٹ بھی بنتے ہیں انٹرنیشنل بھی اور لاسٹ پہ ہمارا جو ہے وہ ڈی ایچے ہے چورانوے کے ڈی ایچے ہے وہاں پہ ہمارا بقاعدہ لیسنسنگ سینٹر ہے وہاں پہ لیسنسنگ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے لرنر بھی بنتے ہیں لیسنس بھی رنیو ہوتے ہیں دوپلیکیٹ بھی بنتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی بنا جاتے ہیں تینکیو سو ویری مچ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ایریاز میں ان کے علاقوں میں ان کے گھروں کے آس پاس بھی لرنر بوت موجود ہیں جہاں سے وہ ایزی لی اپنے آپ کو لائسنس جو ہے اپنا رینیو کرا سکتے ہیں لرنر بنوا سکتے ہیں اپنی پولیس رپورٹس وغیرہ جو ہے اس ساری چیزیں اپنے ایڈگرد کے علاقوں سے حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ تینکیو اللہ حاف بہت شکریہ